بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے آپ تک پہنچیں آپ بیل آئیکن بھی پریس کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو سیکشن 153 ہے انکم ٹیکس لاغ میں اس کا سب سیکشن 7 ہے جس میں لس دی گئی ہے جو لوگ ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہیں باران ڈیفرنٹ کٹیگریز دی گئی ہیں جو ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہیں جنہوں نے ٹیکس کوئی بھی پیمنٹ کرتے ہوئے ٹیکس ویڈھولڈ کرنا ہے اس میں ایک بہت ایمپارٹنٹ کٹیگری ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ لوگ جو سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہیں قانون یہ ہے کہ جو بندہ سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہے irrespective of any threshold یعنی اس کی سیل کتنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہے تو وہ ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہے اور اس نے جب بھی کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو ٹیکس ویڈھولڈ کرنا ہے جس طرح جو بندہ سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ نہیں ہے اگر وہ انڈویجول ہے تو اس کو ایک exemption دی گئی ہے threshold دیا ہو گیا کہ وہ 50 ملین تاک اگر اس کا turnover ہے تو اس نے ٹیکس ویڈھولڈ نہیں کرنا وہ ویڈھولڈ ایجنٹ نہیں ہے لیکن جو لوگ سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہیں وہ ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے اس بجٹ کے بعد یکم اگست سے ہر بندہ جو ہے جب وہ سیل کر رہا ہے ڈیلر ڈسیبیوٹر ڈیلر تو اس نے آئی ڈی کارڈ لینا ہے اس میں صرف ایک exemption ہے کہ اگر ریٹیلر جو ہے وہ انڈ کنویبر کو مال بیچ رہا ہے اور اس کی جو ویلیو ہے ٹرانزکشن کی وہ 50 زار سے کم ہے صرف وہ exemption ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہر جگہ جب آئی ڈی کارڈ سیل ٹیکس کی رن میں ایف بی آر ایک پاس ریٹا جائے گا تو اس کی بیس کے اوپر ایف بی آر آپ کو نوڈس بھیجے گا کہ بھی آپ ٹیکسیبل سپلائیز کر رہے ہیں اور سیل ٹیکس پر ریجسٹرڈ نہیں ہیں آپ اس نوڈس کے گینس اپنی ریجسٹرشن کروائیں گے یا ایف بی آر آپ کو کمپلسری ریجسٹرشن کر لے گا آپ کی اور آپ کو جب وہ کمپلسری ریجسٹرشن کر جائے گا آپ کا سیل ٹیکس نمبر ایشو ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ تب بھی آپ ویدھوڑ لے گا جائیں بن گے اور آپ نے جب کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو ٹیکس کارڈ کی پیمنٹ کرنی ہے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کن لوگوں کو اگزیمشن ہے یعنی اگر آپ پیمنٹ کر رہے ہیں کہ تو کیا ہر پیمنٹ کے اوپر آپ نے ٹیکس کارڈنا ہے تو اس میں ایک لیمنٹ دی گئی ہے کہ اگر کسی ایک بندے سے پورے سال میں آپ نے جو پرچیز کی ہے اس کی ویلیو اگر 75,000 تک ہے تو بھی دھوڑ لے گی نہیں کرنی ہے لیٹسے اگر آپ نے پہلی ٹرانزیکشن کی پہلی جو پرچیز دی وہ پچاس آگی تھی آپ نے پیمنٹ کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ اس پارٹی سے پورے سال میں جو پرچیز ہے وہ پچاس 75 سے کم ہے زیادہ ٹیکس نہیں کرنا جو نیکس اگر اس کے پرچیز کی لیٹسے وہ 50,000 کی ہے تو آپ نے کہا کہ پہلے میں پچاس آگی کے آرڈیز کو پیمنٹ کر چکا ہوں پرچیز ہو چکی ایسے اب یہ سیکنڈ 50,000 کی پرچیز ہے تو اب یہ 75,000 کا تریشوڑ کر جائے گی پچاس جہاں پچاس کریں گے تو ایک لاک ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے جو پہلا 50,000 جس پر ٹیکس نہیں کر رہا تھا اس کا ٹیکس ہی بدھولڈ کرنا ہے اسی طرح سے services case میں یہ جو limit ہے وہ 30,000 کی ہے یعنی پورے سال میں اگر کسی بندے سے آپ service لے رہے ہیں اس کی value ہے جو invoice value ہے وہ 30,000 ہے تو اس کی بدھولڈنگ نہیں ہوگی اور اس سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کا ٹیکس بدھولڈ کرنا ہے کچھ exemptions ہیں جیسا اس کے utility bills اگر آپ pay کرتے ہیں اگر آپ کوئی کسی government organization کو payment کر رہے ہیں تو اس پہ بدھولڈنگ نہیں ہوگی اسی طرح سے ایک important exemption ہے وہ ہے کہ commercial importer جو بندہ import کر رہا ہے وہ exit آگے بیجتا ہے اس میں کو validation نہیں کر رہا تو اس کی بدھولڈنگ نہیں ہونی لیکن اس میں ایک جو important بات ہے وہ دیکھنے اس نے ٹیکس بدھولڈ نہیں کرنا لیکن جب وہ distributor آگے hold seller کو یا کسی tier بن کے retailer کو جب وہ مال بیچ رہا ہوگا اور وہ اگر بدھولڈے جائیں تو اس کا ٹیکس کاٹے گا یعنی جو exemption تھی وہ commercial importer تک تھی اس سے آگے وہ exemption پاس آن نہیں ہو رہی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ نا ہے اب ٹیکس کی ریٹ پہ بدھولڈ کرنا ہے ٹیکس اگر آپ نے رائس ہے ایڈیبل آئیل ہے اور ٹیکس ایڈیبل آئیل ہوتی سی چیز ہے وہ ہے کہ کارٹن سیڈ ان تین چیزوں کی اگر آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ ٹیکس ریٹ ہے ڈییڈ پرسن یعنی 1.5 پرسن اگر جس کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کا نام اگر 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 اس کا نام نہیں ہے تو اس کا ریٹ ہو جائے گا اور ریٹ ہو گا 3 پرسن ہے اسی طرح سے شوگر سیمنٹ اور ایڈیبل آئے ان کا جو دیلر اور سب ڈیلر ہیں ان کے case میں آپ 0.25 پرسن کے ساب ہوگی یعنی اگر آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اور جس کو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ شوگر سیمنٹ یا ایڈیبل آئل کا ڈیلر سب ڈیلر ہے تو اگر ایک ٹیکس پر نہیں ہے تو ڈی ڈی ریستی بیوٹر ہے اگر وہ کمپنی ہے تو اس کا اپنے ٹیکس دو پرسن کے سارے سے بدھ سارے چار پرسن ہے اب یہ ہے دونوں ریڈ جائیں ایکٹیو ٹیکس پر لیس میں اگر یہ نہیں ہے تو یہ ریڈبل ہو گا یعنی چار جو آٹ پرسن ہو جائے گا سارے چار جو نو پرسن ہو جائے گا اب جو پریکٹیک ریڈی چین ہے جتنے ریڈیلر ہیں جتنے دیسٹیبیوٹر ہیں جتنے جو ہول سیلر ہیں ان کے جو مارجن ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتے تو جب ہم پورے چین ہے یعنی جب ڈیلر ہے دیسٹیبیوٹر ہے ہول سیلر ہے تیر ون ریٹیلر ہے ان سب کے ہر سٹیج پہ مارجن ڈیفرن ہے تو اگر ہم جو اس کی بدھولڈن کے ریٹس جیسے میں نے بتائے ہیں وہ آپ جب ٹیکس کٹیں گے تو مارجن بھی نہیں ہوگا تو کئی cases میں last میں چلے جائیں گے یا ٹیکس لیابیلیٹی سال پہ کم بنی ہے جو ٹیکس ویڈ ہولڈن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جب ٹیکس ویڈ ہولڈن زیادہ ہے تو پیسہ سرکار کی طرف ریفرنڈ ڈیو ہو جائے گا یہ بڑی ہارش ریالیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی بھی گورنمنٹ نے بنائی ہے چھوٹے دگاندار ہیں یا سمار ٹیڈر ہیں ان پہ جو ڈسکرشن کے لیے جو سجیشن ہے 25 اگر تک کی ڈیٹ ہے تو جتنے ٹیڈ یونین کے سربراہان ہیں میری گزارش ہے کہ یہ پوائنٹ آپ ضرور لے کے جائیں کہ آپ کچھ تھریش ہولڈ اس میں دے دیں یعنی یہ جو بندہ ہولڈ کر لیا تو آپ نے جو ہولڈ کر لیا ہفتہ ختم ہوگا سنڈے کو نیکس ویک میں آپ پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ پیمنٹ نہیں کرتے تو 12 پرسن کا ڈیفار سب چارج بھی ایڈ ہوگا پھر آپ نے جب یہ ٹیٹ ہولڈ کر لیا تو ہر چھ مہنے بعد ایک سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے اس سٹیٹمنٹ میں آپ لکھیں گے میں نے اس پندہ کو پیمنٹ کی ہے اس کے نام اس کا پیٹی اگر فائل کر رہے ہیں اور ٹیکس ٹائم بھی جمع ہو گیا بہت ہے لیٹ ہیں نائنٹ ڈیز گندر رہے تو آپ کو پانچ ہزار ایک سٹیٹمنٹ کی پنیلٹی ہے لیکن اگر ہوتے ہیں لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھ ہے کہ جو ہی آپ سیڈ کسی کو payment میں سٹیٹ میں جیسٹ ہوں لیکن جو میں payment کر رہا ہوں اس پہ withholding نہیں بنتی تھی میرے کوئی payment withholding نہیں ہے تو میں کہ statement فائل نہیں کروں گا تو اس پہ clarify کر دوں کہ اگر آپ کوئی withholding نہیں ہے تو آپ نے نیل کی statement فائل کرنی ہے اگر فائل نہیں کریں گے تو اس کے پر penalties کے notice آئیں گے آئے کی ویڈیو کے لئے Thank you very much